السلام علیکم و رحمت اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچانک ایک صحاب سوائی پر آئے اور اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے دائیں بائیں دیکھنے لگی تاکہ کسی ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو سکی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ خانے پینے کا سمان ہو اس کو دے دے جس کے پاس خانے پینے کا سمان نہ ہو راوی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر کیا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تغییب سے ہمیں یہ احساس ہونی لگا کہ ہم میں سے کسی کا اپنے زیادہ چیز پر کوئی حق نہیں ہے بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ شخص ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے